جو پوائنٹ ہے یہاں پہ آ کیوں رہے ہیں کس وجہ سے پرتگال میں لوگ آ رہے ہیں اور جو نئے آنے والے ہیں جو پلان کر رہے ہیں جہاں جو بیٹے ہوئے ہیں سپین میں، اٹلی میں، فرانس میں، شینجین زون میں وہ بھی پرتگال میں آنا چاہتے ہیں تو وہ کیوں پرتگال میں آنا چاہتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے؟ بینیفٹس کیا ہے؟ پرتگال کا پاسپورٹ دنیا کی کون سے نمبر پہ آتا ہے؟ پرتگال کے پاسپورٹ کی اتنی زیادہ ویلیو کیا ہے؟ اس کے بینیفٹس کیا ہے؟ کون سے ڈاکومنٹس ہمیں ریکوائیڈ ہو سکتے ہیں پرتگال کے پاسپورٹ کو لینے کے لیے؟ ہلو گائز، ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ویلکم ٹو انیدر انٹرسٹنگ ویلاغ ایک نئے انفرمیٹیو انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے محفلوں کے پاس آیا ہوں جی سر، اگزیکلی پرتگال میں سب لوگ جا رہے ہیں ٹی ایڈ سی بھی مل رہی ہے، بائیومیٹرک بھی ہو رہے ہیں ای میلز بھی آ رہی ہیں، پروسس بھی چل رہے ہیں آنے والے لوگوں کے لیے بھی پرتگال کھلا ہوا ہے اور کھلا ہی رہے گا پرتگال کی امیگریشن اوپن ہے بہت ساری دنیا وہاں پہ آ رہی ہے جو لوگ بھی لینڈ کرتے ہیں یورپ میں ان کا دریکٹ جو فیورٹ اور پرفیکٹ نیسٹری نیشن ہے وہ ان کا پرتگال ہے تو اگزیکلی پرتگال میں کافی سارے لوگ آ رہے ہیں جو پوائنٹ ہے یہاں پہ آ کیوں رہے ہیں کس وجہ سے پرتگال میں لوگ آ رہے ہیں اور جو نئے آنے والے ہیں جو پلان کر رہے ہیں جہاں جو بیٹے ہوئے ہیں سپین میں، اٹلی میں، فرانس میں شینجین زون میں وہ بھی پرتگال میں آنا چاہتے ہیں تو وہ کیوں پرتگال میں آنا چاہتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے، بینیفٹس کیا ہے پرتگال کا پاسپورٹ دنیا کی کون سے نمبر پہ آتا ہے پرتگال کے پاسپورٹ کی اتنی زیادہ ویلیو کیا ہے اس کے بینیفٹس کیا ہے کون سے ڈاکومنٹس ہمیں ریکوائیڈ ہو سکتے ہیں پرتگال کے پاسپورٹ کو لینے کے لیے اس کمپلیٹ سارے کے سارے سیناریو پہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکرشن کریں گے تو جو لوگ بھی چینل پہ نئے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے سر کائنلی پلیز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو ضرور پیس کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں جو بھی کوئی آپ کو چینل انفرمیٹیو لگتی ہے اس کو شیئر بھی کر دیا کریں ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوتی ہیں یا ہو سکتا ہے آپ کا ایک کلک کسی کو اتنی زیادہ انفرمیشن پروائیڈ کر دے کہ وہ بندہ جو بھی اس ویڈیو کے انتظار میں ہو اس کو اس کی جو ویڈیو کی ایک بینیفٹس ہیں وہ ضرور مل جائیں اب پوائنٹ نمبر ٹو یہ ہے کہ جو لوگ بھی مجھے انسٹرگرام پہ میسیج سنڈ کرتے ہیں تو سر پلیز میری انسٹرگرام آئیڈیا آ رہی ہے پہلے آپ نے مجھے فالو کرنا ہے پھر آپ نے مجھے میسیج سنڈ کرنا ہے کیونکہ آپ کا میسیج جائے گا ڈائریکٹلی میرے پاس پرائیمری جو ایک ان بوکس ہے اس میں اگر آپ مجھے فالو کیے بغیر ٹیکس میسیج سنڈ کرتے ہیں آپ کی کوئی بھی جنرل کیوریا کمنٹ بکس میں ہائیلائٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا اگر پرسنل ایشو ہے یا پوچھ پرسنل آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرگرام پہ ٹیکس میسیج سنڈ کر سکتے ہیں اور ایک اچھی حبر جو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے دینا چاہتا ہوں جلد انشاءاللہ میں ہوفولی ویدن ٹو ٹری ڈیز میں اس ویڈیو کے بعد میں ایناؤنس کر دوں گا لائف سیشن کے لیے تو جو لوگ بھی نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں جب بھی لائف سیشن کا نوٹیفکیشن آئے گا اس سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس چینل پہ آئے گا تو آپ مجھے لائف سیشن میں جوائن کر سکتے ہیں آپ کے سارے کوئیسنز کے آنسٹر دیے جائیں گے ساری کیوریز کے بارے میں جو بھی ہمارے پاس پینڈنگز میں پڑی ہوئی ہیں جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے ان کو آنسٹر کیا جائے گا پراپرلی تو پرتگال کا پاسپورٹ آتا ہے جنمبر سکس کے اوپر جو سب سے زیادہ پاورفول کنٹری ہے ان میں سے پرتگال کا پاسپورٹ ہے نمبر سکس کے اوپر اب نمبر سکس کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو دو کنٹریز جن کے لیے دنیا ساری کی ساری دنیا وہاں پہ جا کے سیٹل دونا چاہتی ہے جانا چاہتی ہے نمبر ون پہ جو ایسی 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 ا اپر اور اگر ہم خاص پورٹ کی بات کرتے ہیں کینیڈین پاسپورٹ کی تو جو کینیڈا کا passport ہے وہ ہے نمبر ایٹ کے اوپر اب پرتگال کا passport ہے نمبر سکس کی اوپر جو کہ موسٹ پاورفلٹ ہے 2021 میں یا 2020 میں یا 2018 میں اگر دیکھیں گے تو یہ passport نمبر فور پہ بھی رہا ہے نمبر فائف پہ بھی رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ نمبر سکس کی اوپر ہے بھی آپ 187 کنٹریز میں آن ارائیول جا سکتے ہیں اس پاسپورٹ کے ثروب آن ارائیول آپ کو ویزا ملے گا آن ارائیول آپ انٹری لے آن ارائیول آپ 187 کنٹریز کو آپ ویزا کر سکتے ہیں اب اس پاسپورٹ کی ورث کیا ہے اس کے بینیفیٹس کیا ہے سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا 187 کنٹریز آن ارائیول آپ ٹریول کر سکتے ہیں نمبر ٹو پہ جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایڈوکیشن فری ہے بچوں کی آپ کسی بھی شنجین زون میں رہتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ہے یا اندیا کا آدار کارڈ ہے آپ وہ آئی ڈی کارڈیاں آدار کارڈ لے کے اپنی کسی بھی سٹیٹ میں جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں ایسے ہی ہے پرتگال کا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ پرتگال کے پاسپورٹ سے کسی بھی جگہ پہ جا کے آپ کسی بھی شنجین سٹیٹ میں جا کے آپ رہنا شروع کر دیتے ہیں ناروے چلے جاتے ہیں ڈنمارک چلے جاتے ہیں سویڈن چلے جاتے ہیں یہاں پھر سویزر لینڈ چلے جاتے ہیں یہاں پھر آپ سپین فرانس اٹلی جہاں پہ بھی آپ کا دل کرتے ہیں تو ایسے ہی آپ کو فری ایڈوکیشن ملے گی جیسے آپ کو پرتگال میں ملے گی اس کے بعد تو ایک نمبر تین پہ میجر بینیفیٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کا ہیلتھ دیکھیں سر ہیلتھ سب لوگوں کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے سب لوگوں کو ایک جو ٹاپ پرائیٹی ہوتی ہے وہ ہیلتھی ہوتی ہے ینگ ایج میں بندہ ہارڈ ورکنگ کرتا ہے کام کرتا ہے جیسے جیسے ینگ ایج جو ہے نا وہ انڈلچ ہوتی ہے ینگ ایج ترن ہوتی ہے انٹو دی اولڈر لائف اور انٹو دی اولڈر ایج ہیلتھ کے بینیفیٹس ملیں وہ آپ کو ہیلتھ کے بینیفیٹس مل سکتے ہیں جب آپ کرتگال کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں تو آپ کے پاس جب سیٹیزنشپ آ جاتی ہے آپ ہیلتھ کے بینیفیٹس لے سکتے ہیں اچھا نمبر فور کے اوپر جو آپ کو ایک اور بڑا بینیفیٹ ملتا ہے آپ کہیں پہ بھی پاپرٹی بائی کر سکتے ہیں آپ سیٹیزن ہے وہاں پہ آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں without work permit آپ کام کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی جا کے گھوم پیر سکتے ہیں ایسے ہی independent جیسے کسی دوسری کنٹری میں آپ رہتے ہیں جس کنٹری کا آپ کے پاس original nationality یا passport ہوتا ہے number 5 پہ اوپر ایک major benefit یہ ہے کہ پرتگال کے passport پہ کوئی restrictions نہیں ہے کہ آپ اپنی original یا اپنی first یا mother land country جو ہے اس کی nationality کو withdraw کر دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نہیں چھوڑیں آپ پرتگال کی nationality کے ساتھ کسی دوسری country کی بھی nationality رکھ سکتے ہیں جس کو ہم dual nationality کہتے ہیں اب یہ تک تو process تھے کہ اس کے passport کی power اور benefits کے بارے میں اب یہ میں بتاتا ہوں کس کا criteria کیا ہے number 1 کے اوپر آتا ہے کہ TRC card دو سال کے لیے مل جاتا ہے پھر TRC card پھر دو سال کے لیے مل جاتا ہے پھر ایک آپ کو TRC card دو سال کا یا پھر PRC one year کی تو five to six years جب آپ کے complete ہو جاتے ہیں تو six years میں آپ نے proper tax returns pay کی ہوتی ہیں آپ proper آپ نے اپنی job کو یا business کو show کیا ہوتا ہے آپ کا tax standard record proper ہوتا ہے تو اس کے بعد جا کے آپ کا first criteria fit ہو جاتا ہے number 2 کے اوپر آتا ہے کہ آپ پھر اپنے documents کو along with the جو آپ کے sporting documents ہوتے ہیں جو آپ کی tax returns جائے ہیں جو بھی آپ کا وہاں پہ ایک residential status ہے جو بھی آپ وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اس country میں اپنی residency کو show کیا ہوتا ہے اس documents کے ساتھ آپ یہ سارے documents لے کے پہلے safe deal کر رہا تھا ابھی APM deal کرے گا تو آپ وہاں پہ لے کے جا کے submit کر سکتے ہیں number 3 پہ اوپر آ جاتا ہے کہ جو بھی آپ APM میں جائیں گے تو آپ کا جو criminal record ہے جس کو ہم cc کہتے ہیں criminal record certificate ccc criminal record certificate crc یا ccc جو ہے یہ آپ لے کے تو آپ وہاں پہ چلے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ان سے آپ کا record clear ہونا چاہیے کوئی بھی کسی قسم کا criminal record یا کوئی بھی آپ کا ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کے passport کے اوپر کوئی allegation لگ جائے جس سے آپ کا passport holding پہ چلا جائے number 3 کے اوپر آداد کہ آپ health کے point of fuse سے medically fit ہوں کوئی بھی major کسی قسم کا آپ کے health کے ساتھ کوئی issue نہ ہو کوئی problem نہ ہو تو یہی تین ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ major requirements ہوتی ہیں آپ کے passport کی submission کے لیے جیسے ہی آپ یہ ساری requirements پوری کر کے document submit کرتے ہیں تو five business working days maximum جو میں آپ کو time بتا رہا ہوں کہ اندر اندر آپ کا passport آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے سر یہ ہے پرتگال کے passport کالیجیبلیٹی criteria documents benefits اور power اور پرتگال کا passport کس level پہ ہے اس وقت دنیا میں اگر ہم easiest country کی بات کرتے ہیں جو پاسپورٹ دے رہے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ پرتگال ہی ہے ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے اس کو میں یہی پہ summarize کرتا ہوں ملتے ہیں ایک نئے interesting vlog کے ساتھ تب تک کے لیے stay blessed اپنا حیار رکھئے گا سر نیکسٹ لائیو سیشن آ رہا ہے جو کہ جلد ہم announce کرنے جا رہے ہیں تو جو لوگ بھی چینل پہ نئے ہیں وہ کائنلی چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ نوٹیفکیشن بکس میں آپ کے پاس انفرمیشن آ جائے گی کہ کب ہم لائیو سیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اپنا حیار رکھئے گا stay blessed and take care موسیقی